موسیقی 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 اللہ تعالیٰ سب کو شفاعتہ فرمائے ڈاکٹر صاحب میں نے مختصر جو ہے وہ بات کی ہے کپنگ تھروپی کے نام سے ہمارے ناظرین چاہیں تو اس کو نیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں دنیا بھر میں دنیا بھر سے مراد یہ ہے کہ وہ جتنے بھی ہمارے یہاں کے ترقی آفتہ ممالک ہیں ان میں بھی یہ سسٹم جو ہے یہ رائج ہے یہ طریقہ رائج ہے اور کپنگ تھروپی کے نام سے آپ نیٹ پر چاہیں تو اس کو سرچ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے اس کے جو آج کی جو میڈیکل سائنس ہے اس کے مطابق لوجیکلی اس کو سمجھنے کوشش کی آپ نے کل سے مراد لازٹ پروگرام میں تفصیل کے ساتھ بات کی تھی ہم چاہتے ہیں آپ اس بات کو کنٹینیل کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن جیسا کہ ہم نے پچھلے پرگراموں میں اس کے سائنسی اصولوں کے جو سائنسی اصول اس کے اوپر ہم جو بات کری تو اس کے پیرائے میں ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ دیکھیں جو ہماری یہ کائنات ہے یہ درحقیت دارالعزباب ہے ٹھیک ہے اور اللہ رب العزت نے جب بگ بینگ نام کا ایک بڑا دھماکہ کیا تھا جس کو سائنس بھی آج مانتی ہے جس کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آئی ٹھیک ہے تو درحقیقت بگ بینگ جو ہے جو بڑا دھماکہ تھا یہ اللہ نے ازباب کے زمرے میں کیا تھا ٹھیک اللہ نے سبب کو بنایا ایک دھماکہ کو سبب بنایا اس کائنات کو وجود میں لانے کے لئے ٹھیک ہے اور پھر اسی تسلسل اسی کے تسلسل میں جتنی چیزیں مارز وجود میں آئیں مارز وجود میں آئیں ان کی اوپر بھی وہ تمام قوانین لاغو ہوں گے جو کہ اس وقت بنیادی بگ بینگ میں تھے ٹھیک ہے صحیح ہے اور اسی کے تسلسل میں اللہ نے اپنی رحمانی قوتوں سے انسان کو تخلیق کیا ٹھیک ہے اور انسان پھر بیمار بھی ہوتا ہے پھر اس کو علاج کی بھی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک یہ اسی بات کا ایک تسلسل ہے ٹھیک ہے تو یقیناً ہمیں یہ بات دیکھنا اور سمجھنا چاہیے کہ جس قانون پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اسی قانون پہ ہمارا علاج بھی ہوگا صحیح بات ہے صحیح بات ہے اگر ہم یہ کہیں کہ جی بنانے کا قانون الگ ہے بچانے کا قانون الگ ہے تو یہ لوجیکل بات نہیں ہے منطقی اعتبار سے اقلی اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے صحیح تو اس زمرے میں جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ہر چیز سکھائی سمجھائی نبیوں کے ذریعے اور بالاخر ان تمام احکامات کو ان تمام فرمودات کو ان تمام مشفروں کو ان تمام وائز قوانین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی میں جمع فرما کے ان کو کاملیت کے درجے پہ پہنچایا صحیح اور یہاں سے اب ہمیں بات مزید پتا چلتی ہے کہ اگر علاج کی ضرورت ہو تو کونسا علاج اس کائنات کے قانون سے مطابقات رکھتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے ہمیں آپ نے جو کامل والی بات کی ہے کامل اور اکمل بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو اگر کوئی انسان کامل ہے تو وہ کسی علم سے نواقف کیسے ہو سکتا ہے یہ ضرورت ہے یہ کامل اسی وقت ہوگا اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میڈیکل سائنس کے علم اس کے پاس ہے ورنہ وہ اس تعریف پر پورا نہیں اترے گا اللہ تعالیٰ کیسے اس کو کامل اللہ تعالیٰ کیسے کامل صحیح بات ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایسا دوسرا بنائے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انفرادیت ہے جو بڑتری ہے دوسرے نبیوں پہ وہ ہے رحمت للعالمین کی یہ ہے رحمت للعالمین ملا شکر ایک عالم یہ جو ہمارا جو رحمت ہیں اور طبیب کیسے نہیں ہوں گے طبیب کیسے نہیں بنیادی چیز ہے انسان کی جس چیز مطلب انسانیت کے لیے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بنیادی جو ضرورت ہے انسان کی وہ اس کی صحت ہے صحت ہے تو عبادت ہے صحت ہے تو رزق ہے صحت ہے تو صدقہ ہے صحت ہے تو روزہ ہے صحت ہے تو حج ہے مزید کی بات دی کہ حج ہے روزہ ہے صدقہ ہے زکاة ہے عبادت ہے تو صحت ہے دونوں بہت امدگی کے ساتھ یہ دونوں ایک چیزوں میں پیوست ہیں ہم ان کو الہدہ نہیں کر سکتے تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ایک ایسا قانون ہمیں بتایا جس کو ہم ہجامے کا نام دیتے ہیں اس علاج کی خوبصورتی یہ ہے کہ محض یہ قولی حکم نہیں تھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرمایا نہیں بلکہ اختیار کیا اور متعدد مرتبہ اختیار کیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج خود کرایا یعنی یہ دلیل در دلیل ہے یہ دلیل در دلیل ہے ایک تو زبان اثر سے ادا ہو گیا تو دلیل خائم ہو گئی سنت بھی ہے اور پھر خود کروا لیا تو یہ دلیل اور مستند ہو گئی سنت ہو گئی ٹھیک نا اچھا اب ہم نے پچھلے پروریام میں جیسے ایک نکتہ ڈسکس کیا تھا اس کو میں چھوٹا سا یہاں پہ ہائلائٹ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک منفرد بیلنس اور متوازن بیولوجیکل سائنسز کے زمرے میں پیدا کیا ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں شاکار بنا دیئے شاکار بنا دیئے اور بیلنس ہے ویل اورکسٹرڈ ہے یعنی کوئی کسی اور سائنس کے ذریعے کسی اور علم کے ذریعے انسان کو سمارا نہیں جا رہا ہے بلکہ انسان سے علم حاصل کیا جا رہا ہے انسان سے علم حاصل کیا میرے کان میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے شاید جی فرمو اچھا اب جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک صحت مند انسان کو ایک بیلنس کنڈیشن میں پیدا کیا ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بیلنس ہے یہ آؤٹ آف بیلنس کیسے ہوتا ہے اچھا جب یہ بیلنس یہ توازن خراب ہوتا ہے صحت کا تو صحت کے توازن کے خرابی کو میں اور آپ بیماری کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے اب اس بات کو ذرا جوڑ کے رکھئے ناظرین سے میری گزاری سے اس جملے کو اس نکتے کو ذرا غور سے سمجھنے ہی کوئش کریں اللہ نے کائنات ایک قانون پر بنائی اس قانون کے تحت انسان یا ہماری اپنی اندر کی کوئی خرابیاں ہوتی ہیں تو توازن آؤٹ ہو جاتا ہے توازن بگڑ جاتا ہے توازن کے بگڑنے کے عمل کو ہم بیماری کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں ایک بریکٹ میں میں یہ بات بتا رہا ہوں اس توازن کے بگڑنے کا جو نتیجہ ہے وہ بیماری ہے اور اس توازن کو واپس لانے کا جو طریقہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہجامہ کراؤ ٹھیک ہے نا ہجامہ ایک سائنسی عمل ہے اس پہ ہم ابھی بات کریں گے تو در حقیقت اب ہمیں یہ دو باتیں اب یہاں پہ ہمیں اور محسوس کریں سائنسی عمل جو ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم رسکرائب کر لے یہ سائنسی عمل ہے کوئی ایسا آدمی جو میڈیکل سائنس سے جو آج کی رائج میڈیکل سائنس سے واقف نہ ہو وہ ہجامہ کر سکتا ہے بہتر طریق سے یا وہ نقصان پہنچا دے گا آپ نے بڑا گہرا اور قدر مشکل سوال کیا ہے پہلے بریک کا حکم آرہا ہے بار بار تو بریک پہ چلے آدمی انشاءاللہ کے پاس ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ حضر ہوتے ہیں ناظرین کرام آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں پروگرام روشنے میں ڈاکٹر آسیف احمد صاحب ہمار صاحب موجود ہیں بلکہ ڈاکٹر آسیف احمد صاحب ہمار صاحب ہجامہ والے ڈاکٹر آمی بی بی ایس ہیں ساتھ ساتھ آپ نے فرما کرو جیو پی ای جی بی کے بار بار میں یہ بات بتاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ اس مجلنے کے کوئی اتائی نہیں ہے اور میں نے یہی سوال ان سے کیا ہے کہ جو شخص آج کی میڈیکل سائنس سے واقف نہیں ہے کیا وہ شخص جو ہے وہ ہجامہ کر سکتا ہے یا اس کو کرنا چاہیے یہ انسانی جان کا مسئلہ ہوتا ہے یقیناً دیکھیں یہ بڑا ایک بنیادی سوال ہے اور اس کے حوالے سے کچھ مس کنسپشنز ہیں لوگوں کے کچھ نظریات ہیں جو کہ اب تو دا مارک نہیں ہیں یا متوازن نہیں ہیں دیکھیں اللہ رب العزت نے ہر چیز کو ایک علم کا درجہ دیا ہے طب علم طب یہ ایک مستنت علم ہے اور قانونی اعتبار سے بھی قانونی اعتبار سے بھی اور علمی اعتبار سے بھی آپ کسی جان سے نہیں کھل سکتے جب تک آپ کو اس کا بیگراؤنڈ نہیں پتا ہو اور آپ کو اس کی بڑا نہیں آپ سرٹیفائیڈ نہ ہوں اصل بات تو یہ نا ہم نے میار رکھے نا ہر چیز کا پیمانہ رکھا ہے ریاستی قوانین کے اعتبار سے تو سرٹیفائیڈ نہ ہوں اچھا دوسرے میں یہ بات اس لیے جانا چاہ رہا تھا کہ جب ہم کوئی شخص اجامہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ پریشر پوائنٹس کہاں ہیں کہاں میں کٹ لگاؤں گا تو نقصان دے نہیں ہوگا یقین تو یہ ایک ایسا عاد بھی نہیں کر سکتا کہ جو میڈیکل سائنس سے واقف نہیں ہیں وہ زیادہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے اس میں ایک پہلو اور بھی یہ ہے جیسے اب ہمارے پاس جیسے الحمدللہ اس کیو ٹی وی کے چینل کے حوالے سے ہمارے پاس لوگوں کی آمد کا گراف ہے وہ اوپر آیا ہے اب ان میں سے اگر ہم ابس سو لوگ مثال کے طور پر آتے ہیں تو ہم ان اس پر سے نوے لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں دس کو واپس کر دیتے ہیں اچھا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ انسان ہجامے کے لیے فٹ نہیں ہے فٹنس اس کی چیک کرتے ہیں اب فٹنس کے حوالے سے اب آپ یعنی وہ سارا علم آ رہا ہے نا ہم نے اس کی فٹنس میں کیا چیک کیا اب مثال کے طور پر ابھی ہمارے پاس ایک خاتون تشریف لائنگ جنہوں نے ہمیں کال بھی کیتی غالباً پروگرام کے دوران ان کو جگر کا عرضہ ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کا جگر جو ہے وہ ہیپیٹائٹس کے زیر اثر خاصا بیماری کا شکار ہو گیا اب جگر کے اندر ایک خاص چیز اس کو ہم کوائگولیٹنگ پروٹین کہتے ہیں وہ بنتی ہیں یہ کوائگولیٹنگ پروٹین ایک کالر محمد عبین صاحب ہے لاورسون کو ہم شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعالیکم السلام علیکم مجھے فرمائیے گا شاید صاحب کیا حال ہے الحمدللہ آپ سنائے آپ کی آواز کام آ رہی ہے آپ کی آواز مجھے پوری آ رہی ہے عبین صاحب آپ فرمائیے گا میرا مسئلہ یہ تھا شاید صاحب کہ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا جی جی تو ادھر لائٹ چلی گئی ہے اچھا آپ فرمائیے ہم آپ کو سن رہے ہیں آپ ہاں جی میری بیٹی ساڑھے چار سال بھی ہے اچھا اچھا تو یہ سوہ ماہ کی تھی تو اسے بخار یعنی وہ اس کے بازو کے کوئی چیز گاٹی ہے رہی لی تو کوئی بھی چیز بتا نہیں ہمیں نہیں پتا چاہ چیز گاٹی ہے ہمیں تقیباً تین چار دن بعد پتا چلا ہے تو کسی نے بتایا اس کے بازو کے کوئی چیز گاٹی ہے ٹھیک تو وہ ہم نے پھر اس سے نا اچھا ہم نے چلڈرن آسپیٹل سے سے کٹ لگوایا ہے اچھا تو وہ کٹ لگا دیا ہے پھر وہ پاکی اس کی طبیعت خراب ہوگی تھی جگہ جگہ انہوں نے دو تین جگہ بازو پہ بھی ٹانگ پہ بھی کٹ لگا کے وہ زہر نکالا ہے اچھا تو میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اس کے وہ ڈاکٹر بتاتے ہیں اس کا دماغ ایک سیٹ سے سکڑ گیا ہے اچھا ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں وہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہیں گے ڈاکٹر آسیو احمد صاحب تو جواب دیجئے اور آپ کو ہم انشاءاللہ ٹیلی فون پر ہی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں یا آپ کو جواب دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب پلیس جی امین صاحب جو آپ نے کیفیت بتائی میں اس کو زیادہ سا دھوراتا ہوں تاکہ آپ تذکر کریں میں نے صحیح سمجھا آپ نے فرمایا کہ آپ کی بچی کی عمر ساڑھے چار سال ہے اور سوہ سال کی جب عمر تھی سوہ ماہ کی سوہ ماہ کی جب اس کی عمر تھی بچی کی تو اس کے بازو پر کسی چیز نے کاٹا تھا جی بازو کے اوپر جی بازو کے اوپر اچھا اس کے بعد آپ نے بتایا کہ آپ اس کو اسپطال لے گئے وہاں انہوں نے ڈاکٹروں نے جگہ جگہ دو تین جگہ چیرے لگائے اور کچھ مباد کا اخراج کیا ہاں جی اور اب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹروں نے یہ بتایا کہ اس کے دماغ کا حصہ کچھ سکڑ گیا ہے ایک حصہ سکڑ گیا ہے اور اس کی ایک سائیڈ پہلے تو ہمیں پتہ نہیں چلا ایک سائیڈ اس کی ویک بھی ہو گئی ہے یعنی ایک سائیڈ اس کی فالت زدہ ہو گئی ہے کام کرتی ہے لیکن ایسے بہت کام لیکن اب وہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ فیزیو تھرافی کرائیں ورجش کروائیں تو بہتر ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس کا دماغ کا بھی مسئلہ ہے تو اس کا اجامے سے علاج ہو سکتا ہے جی امین صاحب مجھے اللہ تعالی کی ذات حالی سے بھرپور امید ہے کہ اللہ تعالی آپ کی بچی کو اس علاج سے ضرور فائدہ دیں گے لیکن اس کے لئے ضروری یہ ہے جیسے ابھی ہم تھوڑی در پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمیں آپ کی بچی کو چیک کرنا ہوگا اس کی رپورٹیں دیکھنا ہوگی اور بیماری کی نوعیت کو دیکھ کے بچی کی فٹنس کو دیکھ کے پھر ہم اس علاج کے پروسس کو آگے بڑھائیں گے بے ازنی اللہ اللہ پہ بھروسہ کر کے امین صاحب آپ تمام رپورٹس جو ہیں اس کی تازہ رپورٹس مختلف ٹیسٹ جو ہیں وہ لے کر اور آپ کو فیس بک پر ہمارا روشنی ماننگ شو کے نام سے جو پیج ہے یا کنٹرل روم سے ہمارے کنٹرل روم سے جہاں آپ نے ابھی فون کیا تھا جہاں اس کال کو ہم تک پہ جانے سے پہلے آپ کی بات ہوئی ہے وہاں سے آپ نمبر لیجیے ڈاک ساب کا پھر ڈاک ساب سے بات کیجئے انشاءاللہ اللہ بہت بڑا ہے اللہ نے پیدا کیا اللہ نے زندگی دیئے وہی زندگی کو رکھنے والا ہے اور جب وقت پورا ہوگا بلانے والا ہے تو اللہ تعالی کی مرضی ہے اللہ تعالی کا اذن ہے انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا ہمیں ایک اور بات جانا چاہتے ہیں لوگ یہ بھی جانا چاہتے ہیں کیا یہ جو پین ہے درد ہے کیا اس کا ہتامے سے علاج ممکن ہے یقینا دیکھئے جب انسان کے جسم میں کوئی بھی بیماری نشرما پاتی ہے تو مختلف چیزیں جو ہے نا وہ جسم کے اوپر نمائیں ہوتی ہیں نمودار ہوتی ہیں جس میں ایک بخار ہے اور عمومی طور پر درد جو ہے نا وہ سب سے پہلے نمودار ہوتا ہے یعنی درد ہوتا ہے سوزش ہوتی ہے اور بخار وغیرہ ہوتا ہے اچھا گھٹنوں کا درد ہے کمر کا درد ہے اس کے لیے ہجامہ ہو سکتا ہے جی اگر مختصر آپ جواب چاہیں تو جی ہاں اور بہت اچھا اس کا رسپونس ہے اور اس کا تفصیلی جواب یہ ہے کہ جو گھٹنے کا مسئلہ ہے عام طور پر ہمارے ہاں لوگ آتے ہیں اور ویلچیرز پہ آتے ہیں چل نہیں سکتے ووکر پہ آتے ہیں عمومی طور پر اوڑ ایج کے اندر یہ بیماری زیادہ سر اٹھاتی ہے گھٹنے کے درد کی اور عمومی طور پر یہ آسٹو آرثرائٹس ہوتا ہے جو بیماری ہوتی ہے وہ آسٹو آرثرائٹس ہوتا ہے ڈی جنریٹیو جوائن ڈیزیز ہوتی ہے اور اس کے علاوہ دوسری جو بیماری عام طور پر ہوتی ہے جو دوسرے نمبر پہ آتے ہیں وہ رومیٹارڈ آرثرائٹس ہے یا اور کوئی چیز ہے مجورٹی جو ہے وہ آسٹو آرثرائٹس والی ہوتی ہے اور آپ یقین جانے ہیں کہ اللہ کا اتنا فضل و احسان ہے کہ ہمارے پاس ایسے مریض ہیں جو ویلچیرز پہ آتے تھے اور آج وہ اپنے پاؤں پہ انڈیپنڈنٹلی چلنا ہے اچھا ہمیں نگینہ صاحب نے لاہور سے جوائن کیا ایک تو یہ کہتی ہیں کہ آپ کے آواز کبھی کم ہو جاتی کبھی زیادہ ہو جاتی تو کوشش کروں گا اندھا آپ کو میرے پوری آواز آئے اچھا پھر یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہیپیٹیٹس سی کا علاج ہو رہا ہے انٹرفیرون کے جو انجیکشن لگتے ہیں ان کی وجہ سے پین ہوتا ہے لگر میں لیور میں ہماری بات چل رہی تھی وہ بھی ہیپیٹیٹس اور جگر کے حوالے سے اور یہ سوال بھی انہی کے حوالے سے نگینہ صاحب نے کیا اس کو ہم اس کا جواب دیں گے دیکھیں مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ جو مطلوبہ مریض ہے مریضہ ہے یا مریض ہے ان کے جگر کی کیا حال ہے اور انٹرفیرون جو ہے وہ کون سے ٹائپ کا لگ رہا ہے کیونکہ انٹرفیرون بھی ایک سٹینڈرڈ ہوتے ہیں اور ایک پیگ انٹرفیرون ہوتے ہیں جو ونس او ویک لگتے ہیں اور کچھ ایوری آلٹرنیٹ ڈے لگتے ہیں ٹھیک تو عمومی طور پہ اگر کوئی درد ہوتا ہے تو وہ ممکنہ طور پہ ڈرگ ٹاکسیٹی بھی ہو سکتی ہے یعنی دوا کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ عمومی طور پہ انٹرفیرون کے ساتھ ہم دوسری ڈرگ بھی کمبائن کرتے ہیں اور بھی دوا کمبائن کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہے کہ جگر چونکہ ویسے ہی بیماری کا شکار ہے تو اس میں بھی پین ہو سکتا ہے اگر وہ الارج ہو رہا ہے اس کا کیپسول اس کا بھی حل یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو نمبر لیجئے نگینہ آپ اور ڈاکٹر صاحب سے آپ ٹیلی فون پہ بات کیجئے تاکہ آپ صحیح کنڈیشن اپنی بتا سکیں عزقر علی صاحب نے کرا چیزے میں جوائن کیا السلام علیکم علیکم سلام جی فرمائیے صاحب صاحب ملائے دکھ صاحب مشورہ کنڈیشن میرے کمر میں ایک اُلٹے پاؤن سے کمر پہ لے کے اور نیچے تک درج رہتا ہے اچھا اس کے لیے صحیح کچھ موشنا چلے گا چار سے پانچ سال ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات پوری ہوگا جگر صاحب جی جی اور مجھے ایٹریف بھی لے نا ہے دکھ صاحب کا جی وہ پہلی بات یہ کہ آپ نے کوئی ایمارائی کوئی ایک سری وغیرہ کرایا اس دوران جی ہوں ایمارائی دی ہے ایک سری بھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو ارکون نسا کے طائب کا کوئی درد مجھے محسوس ہو رہا ہے جو آپ نے مجھے بتایا تقریبا یہی ہے سر میں مجھے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے یہ چیز ہے دکٹر نے آپ کو یہی بتایا ہاں ڈاٹر نے بھی یہ بتایا کہ نسے جام اوپر سے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کا اپریشن نہیں ہو میڈیسن دیا میڈیسن سے میرے میڈیسن میں کرابی ہو رہا ہے جی جی ٹھیک ہے آپ کو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد انشاءاللہ بتاتے ہیں ہم ازغر صاحب اور جہاں تک نمبر کا تعلق ہے اور نمبر آپ ہمارے کنٹرول روم سے لے سکتے ہیں ایڈریس میں آپ کو وقفے کے بعد آکھ اور جواب دیں گے روک صاحب بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے گے ناظرین کرام حجامہ میں استعمال ہونے والے کبس اور پمپ حاصل کرنے کے لیے عارف خان سے اس نمبر پر رابطہ قائم کریں 098 60 51 59 18 اورنگباد مہاراشتھ انڈیا اللہ رب العزت سے دعا کو ہوں کہ مجھے اور آپ کو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم والی پیاری زندگی اپنانے کی توفیق دا فرمائے آمین ناظرین کرام ہم ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ہیں اور پروگرام کا یہ آخری سیگمنٹ ہے ڈاکٹر آسیف احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں ہجامے پر ہم بات کریں ڈاکٹر سب لوگ جو ہیں وہ جاننا یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو پہلے وہ جواب دیجئے جو دیکھیں وہ کمر کے درد کا جو ذکر ہو رہا تھا اس کے حوالے سے جو ہمارے کالر نے ہمیں کیفیت بتائی اس سے ہمیں شیعٹی کا کا اندازہ ہوا اور الحمدللہ سمع الحمدللہ تعالیٰ کا احسان فضل ہے کہ اس بیماری میں ہجامے کا بہت ایکسلنٹ اور امدہ رسپونس ہے تو میں اپنے کالر سے گزارش کروں گا کہ وہ ہم سے رابطہ کریں اپنے ہمارے اور ایکسری لے کے آئے اور مجھے اللہ کی ذات سو میرے کہ انشاءاللہ ان کو ضرور فائدہ ہوگا کمر کا درد جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے یقیناً بشرتے مسلی یہ ہوتا ہے کہ کمر کے محروف اگر ڈس پرو لیپس ہے اب دیکھیں بات یہ کہ اپنے پیشنٹ آئے تھے جو ایک کہیں پہ سینئر آدمی ہے وہ کمر کے درد میں اپتلا تھے اور اتنا درد تھا کہ ان کی دونوں ٹانگیں پیرلائز ہو گئی تھے اچھا ٹھیک ہے تو میں نے ان کا امرائی جب چیک کیا تو مجھے ہی پتا چلا کہ ان کو ہیم انجیوما تھا اچھا ہی ہیم انجیوما ایک ٹائپ کی رسولی ہوتی ہے جو خون سے بھری بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو انہوں نے اس کا ایک پہلے بھی ایمبولیزیشن کرائی تھی ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کہ ایمبولیزیشن کرائی جاتی ہے تو وہ پارشل ہوئی تھی یعنی جزوی طور پر ہوئی تھی اور وہ پھر بھی وہ جو ٹرسولی تھی وہ قائم تھی اور وہاں موجود تھی تو میں نے ان سے معذرت کری میں نے کہا آپ کا ہمیں جامعہ یوں نہیں کر سکتے گی کہ آپ کا ہیم انجیوما جیسے ہی ہم اس پر ویکیوم پریشا ڈالیں گے مصطفیہ احمد مصطفیہ ہمارے ایک کالر ہیں بڑے خاص کالر ہیں ان کی والدہ جو ہیں انہوں نے ہمیں کال کیے ہم آپ کیوں سے بات کراتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام جی آپ کی جی ہاں آپ کیا تھے فرمائی مجھے یہ پوچھنا تھا میں نے ابھی یہ دیکھا ان کو ڈاکٹر آپ کو بات کرتے ہوئے کہ وہ کہہ تھے کہ ہمارے پاس میل جہر پہ آتے ہیں اور ٹھیک ہو کر جاتے ہیں تو یہ مصطفیہ احمد آپ کو کال کرتے رہتے ہیں آپ جانتے ہیں بلکل جانتے ہیں اچھا اب ڈاکٹر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ باتائیے ڈاکٹر آپ کی موجودگی میں کہ مصطفیہ جو ہیں ان کا جو پرابلم ہے وہ ہے کیا تاکہ ڈاکٹر آپ سمجھ سکیں اور پھر انشاءاللہ ہم بات کریں جی ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ٹوز پہ کھڑے ہوتے یعنی کہ ہیل ڈاؤن نہیں ہوتی ان کی ہم ہاتھ میں سیدھا ہاتھ اور دونوں پاؤن الٹا بھی ہاتھ اتنا بہتر نہیں کام کرتا لیکن یہ اس میں سختی بہت ہے اچھا سیدھے ہاتھ میں تو اگر اس کے گریپ میں کوئی جیس آج ہے تو وہ پھر چھوٹی نہیں اس سے لیکن منجلی تو آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کا شکر ہے بلکل بہت اچھے ہیں بولنے میں پرابلم ہے ان کو جی ہاں بولنے میں پرابلم ہے ایج کے آئیں ان کی ایج کے آئیں ایج کے آئیں نائنٹین 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 سی پی چائلڈ سی پی سی پی سی پی سی پی سی پی چائلڈ سی پی میں کہہ رہا تھا ان کو آپ کے سابزادے ہیں ان کو سی بر پالسی ہے اور اس کے اندر یہ سپاسٹی ہو جاتی ہے یعنی اگر ہاتھ اٹھایا تو سیدھا نہیں ہو رہا ٹانگ اٹھائی تو سیدھی نہیں ہو رہا کھڑے گئے تو نیچے بیٹھ گئے فوٹ ڈراؤپ ہوتا ہے کبھی کبھی ڈرولنگ ہوتی ہے کوئی سلایوہ جو بلکل اس کے علاج ہے یہ بتاہیے ہے بلکل ہے آپ لے کے جائیے دیکھیں ان کے احمد کے لیے تو پتہ نہیں کتنے لوگ دعا کرتے ہیں ہم سمیں ٹھیک ہے آپ تم آئیں آپ ڈاکٹر صاحب کا نمبر جو ہے آپ نادر شاہ صاحب سے ہمارے جو ڈریکٹر ہیں ان سے دیجئے گا وہ کنٹرولوں میں اور آپ دوسرا کام یہ کیجئے گا کہ ہم سے پہلے جو ہمارے کالر تھے وہ بھی ایڈریز جانا چاہ رہے تھے کورنگی پانچ نمبر پر جانے کے بعد آپ کسی سے پوچھئے کہ میمن انڈسٹر انڈ ٹیکنیکل انڈسٹیٹوٹ جو ہے مٹی یہ کہاں ہے وہاں جائیے گا ہفتے پہ تین دین آپ چاہ دن پیر سے لے کے جمعیراب تک آپ ایک بجے وہاں چلی جائیے گا ڈاکٹر صاحب کو فون کر جائیے ٹائم لے کے جائیے انشاءاللہ کرم کرنے والا بہت شکریہ آپ نے جو کیا کمر درد ہوتا ہے اس میں اکثر ہوتا ہے کہ کوئی مور اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے یہ ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا ایک سے پہلے کرا چاہیے آپ آگے فرما رہے تھی جی تو عمومی طور پر جو 90 فیصد کمر کے درد ہوتے ہیں اس میں ہم نے یہی دیکھا 90 فیصد 95 فیصد کہ جو ڈسک ہوتی ہے وہ تھوڑی سی پرولیپس کر جاتی ہے جب پرولیپس کرتی ہے تو وہ سے رگ نہیں دبتی بلکہ نرف کمپریس ہوتا ہے جب نرف کمپریس ہوتا ہے تو وہ جس ایریا کو سپلائی دے رہا ہے وہ پین انسان اس ایریا میں فیل کرتا ہے ٹھیک ہے اس کا موڈرن علاج یہ ہے کہ اس کو سرجیکل آپ کیا جائے یا تو کنزرویٹیو منیجمنٹ ہو کہ وہ احتیاط کرتا رہے فیزیو تھرپی کرا رہا کچھ پین کلرز کھاتا رہے یا پھر سرجیری کی طرف جائے ٹھیک اور ہم نے یہاں پر یہ دیکھا ہے کہ ہجامے کے اندر بفضل تعالی لوگوں کو نہ فیزیو تھرپی کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ کسی سرجیری کی ضرورت پڑتی ہے یعنی دو طرح کے مریض ہمارے پاس تین طرح کے آتے ہیں ایک وہ جنہوں نے سرجیری کرائی ہوئی اور فیلڈ سرجیری ہے اللہ ان کو بھی فضل دیتے تینوں گروپس کو ہم نے کیا اور تینوں گروپس کو بفضل فائدہ ہوتا ہے ہوا ہے اور بڑا مریکلس فائدہ ہوتا ہے ہم خود بھی اس کو ریٹ نہیں کر سکتے بہت شکریہ آج گفت بو ہم یہاں تک رکھیں گے وقت ہمارے ساتھ نہیں دیتا آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ مختلف ڈاکٹرز ہیں مختلف طریقے علاج ہیں اور آپ یہ یاد کیے گا کہ اگر کسی ایک طریقے علاج میں اتنا پرفیکشن ہو یہ تیہ کر لیا کہ ہر ڈاکٹر صحیح کر دے گا کہتے نا کہ فلان ڈاکٹر کے پاس لے جا اس کے ہاتھ میں شفاء ایک طریقے علاج ایک دوہ ہوتی کوئی آدمی صحیح ہو جاتا کوئی آدمی صحیح نہیں ہوتا اصل میں ہمارا جو ایمان ہے ہمارا یقین ہے ہمارا اعتقاد ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ شفاء دینے والا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے انسان جو بھی قدم آگے بڑھاتا ہے اس میں کامیابی اس کو حاصل ہوتی ہے زندگی موت سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں شفاء دینے والا بھی بیماری بھی عطا فرماتا ہے تو یاد رکھئے جس نے بیماری عطا فرمائی ہے جس نے زندگی دیئے شفاء دینے والا وہ ہی ہے اللہ تعالیٰ ایمان یقین اور اعتقاد یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے میں آپ سے دعاوں کا طالب ہوں میری تمام ٹیم آپ سے دعاوں کی طالب ہے اور اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ